مہا سیل رتی مہا سیل رتی ایک ہمارا پورے بھارت کا اور برد بھارت کا ہم یہ کہیں گے کیونکہ یہ نیپال کے اندر بھی مہا سیل راتری یا مہا شیو راتری مہا سیل رتی یہ منائے جاتا ہے جیسے پرانے محصب میں نے بتائے یا جو پرانے محصب بھارت میں جانے جاتے ہیں سبھی اتصب جتنے بھی بھارت میں ہیں اتک تر فصلوں پہ آدھارت ہیں فصل آنے والی ہوتی ہے پکنے والی ہوتی ہے یا آ چکی ہوتی ہے اس کی خوشی میں یہاں اتصب منائے جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سیل کا بھی پلن کیا جاتا ہے جیسا کہ نام ہے مہا سیل رتی مہا مانے ہوتا ہے پالی میں بڑا اور سیل آپ جانتے ہیں کہ سیل بہت سارے ہوتے ہیں جو اپاسکوں کے لیے ہیں وہ پانچ سیل ہیں بھکوں کے لیے آٹھ سیل ہوتے ہیں دس سیل بھی ہوتے ہیں سو سیل بھی ہوتے ہیں دو سو سیل بھی ہوتے ہیں اور جو بڑے بھکو ہوتے ہیں یا اس سے اوپر چلے جاتے ہیں ان کے لیے سارے سیل ماننے ہوتے ہیں سیلوں کی کتاب ہے مینے پیٹنگ میں سبھی سیل دیئے ہوئے ہیں اور رتی پالی میں بولتے ہیں رات کو یعنی کہ سیل کا جو پالن ہے اگر آپ زیادہ سیلوں کا بڑے سیلوں کا پالن کریں گے رات میں تو اس سب کو بولتے ہیں مہا سیل رکتی مہا سیل رکتی میں جو منارہ ہوتا ہے اس کے لیے جو سامگری ہم آپس میں اکھٹی کرتے ہیں وہ ساری کی ساری پراہ کرتے ہیں اور ساری کی ساری بلکل نیچورک ہے جو ہمیں پرکتی سے پراہت ہوتی ہے جیسے اس سمیں بیر آنے والے ہوتے ہیں بیر کی جھاڑیاں پہلے بہت ہوا کرتے تھیں بھارت کے اندر اور بیر چھوٹی جھاڑی سے لے کے بڑے بڑے پیڑوں پہ لمبے بیل گول بیر جھاڑی بیل چھوٹے چھوٹے بیر بہت آتے تھے اور یہ وہ صحیح سامن ہے جب بیر ایک ساتھ پکتے ہیں تو بیر ادھکتر لیے جاتے ہیں اور ساتھ ہی بیل پتھر یعنی بیل پتھر بھی لگ بک پکنے وہ تیار ہیں ان کو دیکھا جاتا تھا کہ وہ فصل کیسی ہے اور اس کے ساتھ جو فصل کچھی آنے والی ہے ہماری اس کو توڑ کے دیکھا جاتا تھا کہ اس میں دانے کتنے پڑے ہیں اور اس کی کیا پوئیشن ہے یہ اس کا سامان ہے ساتھ ہی ایک کمال کی بات یہ ہے جو ہمارے تمولی لوگ ہیں تمولی تمولی کا مطلب ہے تمبول سے بنا ہوا ہے تمبول مطلب پان کا پتہ یعنی جو تمولی لوگ ہیں وہ پان کا پتہ بھی اس میں شامل کرتے ہیں تو جتنے تمولی لوگ ہیں پالی کے حساب سے پالی میں تمولی کا مطلب ہے پان والے اور تمبول کا مطلب ہے پان اور ساتھ ہی دیپک یعنی روشنی کے لیے ایک دیپک جیسے ات دیپ بھو میں ایک دیپک ہوتا ہے اور دو چیزیں بڑی خاص ہیں ایک جو فول بتایا جاتے ہیں وہ دھتورے کے فول دھتورہ جو ہوتا ہے آپ سب جانتے ہوں گے مگر یہاں دھتورہ وہ دھتورہ نہیں ہے یعنی دھتاں سے مطلب ہے دھتاں اس کو بولتے ہیں جو وپسمہ کرنے میں سادھنا کرنے میں جو نیم ہوتے ہیں ان کو دھتاں بولتے ہیں تو یعنی دھتاں کے فول یعنی دھتاں کے نیم بھی جروری ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں جو بھانگ بتائی جاتی ہے وہ بھانگ شبد کہنی ہے بھانگ کا مطلب ہے بھنگ بھنگ جو شبد ہے بھنگ یعنی کہ سریر کو بھنگ کرنے کی عواثتھ آنی چاہیے اور وہ جانکاری ہونی چاہیے پانچان امرت یعنی پانچ امرتتو پانچ امرتتو کا مطلب ہے پانچ سیل والے پانچ امرتتو جن کو ہم ساتھ میں جانتے ہیں یا لیتے ہیں یہ چھڑی چیزیں ہیں جو نیچول چیزیں ہیں اور یہ ساری کی ساری آپ کے پاس ہونی چاہیے جب آپ مہا سیل رتی کے لیے تیاری کرتے ہیں یا مہا سیل کو پارن کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں یا اس شادرہ میں یا اس جو وپسنا میں جاتے ہیں اس کے لیے مہا سیل جو رتی ہیں یہ ہر مہنے میں ایک بار جرور آتی ہے پورے بھارت میں بارے بار آتی ہے مگر جو فاغن کے مہنے میں آتی ہے خاص طور سے فاغن کے مہنے میں جب کالا پکش ہوتا ہے کالا پکش مطلب جب جو چاند کی روشنی دھیدرے گھٹتی ہے تب اور اس میں جو 14 ڈے ہوتا ہے یعنی جو 14 ڈے ہوتا ہے 14 ہوتی ہے اس دن میں شام سے منائی جاتی ہے اور اگلے دن عما ورشہ ہوتی ہے تب تک یہ منائی جاتی ہے اس کے بعد تو فصل پکنے کا آرم ہونا سر ہو جاتا ہے کیونکہ فاغن چل رہا ہے اور فاغن کے بعد میں فصل پک جائے گی تو لوگ بجی ہو جائیں گے تو اپنے سیلوں کو بہت زیادہ مضبوط کرتے ہیں اور سیلوں کا پالن کرتے ہیں ان سیلوں کو پالن کرنے والے جو لوگ ہیں ادھتر ناغ ونسی ہیں ساپ کو تو سب کو بولتے ہیں مگر یہاں ناغ ہے تو کچھ جو ہمارے نائک تھے ان کے سریر پہ گلے پہ آپ کو ناغ ملیں گے اور ہمارے جتنے بھی نائک سیل کا پالن کرتے تھے یا پرمک نائک جو بھی تھے وہ سارے کے سارے ناغ ونسی تھے اس لیے ناغ ان میں درسایا جاتا ہے ناغ ان میں بتایا جاتا ہے اور ان کا پرگیا کا نیتر یعنی جس کو ہم بولتے ہیں تری نیتر تیسرا نیتر پرگیا کا نیتر اس مہا سیل کو پالن کرنے کے بعد میں پرگیا کا نیت ان کا کھل جاتا ہے پرگیا ان کی بڑھ جاتی ہے ہمارے جتنے بھی نائک یا جو لوگ اس کو کرتے ہیں ادھکتر اس میں آدیواسی ونماسی جنگلواسی کالے لوگ اور کرمٹ اور سریر سے بلشت لوگ ہوتے ہیں ان کی مدرہ وہی ہوتی ہے جو بیٹھنے کے لیے سادھنا میں بلکل سیدھی ہوتی ہے دونوں پیر موڑ کے اور ہاتھ کمر سیدھی کر کے گردن سیدھی کر کے وہ لوگ وپسنا میں بیٹھتے ہیں ایسی پرمپرہ رہی ہے تین سوتھ کا یعنی تری سوتھ کا تری سوتھ کا اس میں دھیان رکھنا ہوتا ہے تری سوتھ کا پالن کرنا ہوتا ہے تری سوتھ کون کون سے ہیں تین سوتھ دنیا جانتی ہے بدھنگ سرنگ گچھامی دھممنگ سرنگ گچھامی سنگھنگ سرنگ گچھامی یہ ہر ایک اس نائک کو جو مہا سیل راتری میں بیٹھے گا اس کو تری سوتھ بعد میں اس کو تری شول بھی کہا تری سوتھ کا پالن کرنا جروری ہے اور اس کو جاننا جروری ہے کہ وہ تری سوتھ تین سوتھ کون کون سے ہیں دیپ دھادارن کرنا ہے دیپ کیا ہے تھنڈے پردیسوں میں دیپ پالی بھاسا میں بولتے ہیں دیپی کا اور دیپی کو یعنی باغ اور باغنی اس کی جو کھال ہے اس کو دیپ بھی بولتے ہیں دیپ کے تین مطلب ہے پالی میں ایک دیپ وہ ہوتا ہے جو پانی کے اوپر ٹاپو ہوتا ہے ایک دیپ وہ ہوتا ہے جس سے روشنی ہوتی ہے اور ایک دیپ وہ ہوتی ہے جو کھال ہوتی ہے یہاں کھال سے مطلب بھی ہے کیونکہ کھال نیچے بٹھانے کے لیے اور سری پر باندھنے کے لیے خاصتہ سے تھنڈے پردیسوں میں کیونکہ ہوایاں چل سکتی ہیں سبح سامنے وہ چلتی ہیں اور طبط کے چھتروں میں تو عدیتر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں بینا کھال کے وپسنا کرنا مشکل ہوتا ہے اگر آپ لے جائیں گے اور لے میں اگر آپ ایک روڈ پر جائیں گے تو روڈ کا نام ہے سمکر روڈ سمکر روڈ ہے اور وہاں ایک سمکر گومپا یعنی سمکر مونشٹی سمکر بدھ بیہار بھی ہے اور وہاں پہ ایک ویکتی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے شیر کی کھال یعنی شیر کی جو دیپ ہے اس کو نیچے بچھایا ہوا ہے اور اس کو لپٹا ہوا بھی ہے اور وہاں پہ وہ وپسنا کی عوستہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور شیر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں وارٹر ورسپنگ بھی ہوتی ہے یعنی پانی کی پوجا بھی ہوتی ہے پانی کی پوجا کو ہم سمجھ سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ ششک موسم ہوتا ہے ڈرائی ہوتا ہے اس لیے وہاں گھروں کے اندار اور وہاں جتنے بھی گومپا ہوتے ہیں ان میں پانی اوپن کر کے رکھتے ہیں تاکہ جو ڈرائی نیس ہے وہ ویپورائزیسن ہوتا رہے پانی کا واسپکرت ہوتا رہے اور پانی کی نمی لگاتار بنی رہے اس لیے وارٹر ورسپنگ وہاں ہوتی ہے وارٹر ورسپنگ بہت پرانی پدتی بھارت کی ہے اور تھنڈے پردیسوں میں یہ رہتی ہے ایک بات یہاں دھیان دینے کی ہے کہ پورے پالی ساہتے میں یہ جو مہا سیل راتی ہے اس کا جکر نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بدھ کے سمیں میں مہا سیل راتی کا ابھیاس نہیں ہوتا تھا یہ ابھیاس بدھ کے بعد میں بدھ کے کسی مہا نائک نے جس نے اس کو ڈبلپ کیا یا دیکھا وہاں سے یہ آرم ہوئی ہے اور یہ بالکل اسی عوستہ میں ہیں وہی اس کی چیزیں ہیں اور وہی اس کا ایک دم طریقہ ہے اس لیے پالی ساہتے میں مہا سیل راتی کا جکر نہیں ملتا مگر مہا سیل راتی پوری دیش کے اندر بنائی جاتی ہے دیش کے ہر ایک حصے میں مہا سیل راتری لگ بگ اور نیپال کے اندر بھی یہ مرائی جاتی ہے اس میں دھیان سادنہ کرتے ہیں اور پسووں کے پرتی بہت زیادہ کرونا رکھتے ہیں اس لیے ان کے نائکوں کو پسوپتی ناتھ ہی بولتے ہیں اور اس میں اسطوبوں کی پوجہ ہوتی ہے جس کو ہم آپ بھی دیکھیں گے کہ جو مٹی کے یا جو اینٹوں کے یا جو پتھروں کے چھوٹے چھوٹے لنگ مرائی جاتے ہیں اسطوب بولتے ہیں لنگ کا مطلب ہوتا ہے جنندری کے اندری یعنی پانس طرح کی جنندری کے اندری ہوتی ہے ہماری اسکن ہوتی ہے آنک ہوتی ہے ناک ہوتی ہے ہمارا موہ ہوتا ہے یہ سب جہاں سے جہاں سے اندریوں ہوتی ہیں ان کو جنندری بولتے ہیں تو یہ جو اسطوب ہے اسطوب کی پوجہ ہوتی ہے یعنی اسطوب کی مانتہ ہوتی ہے اسطوب کے جو لوگ ہیں جو اس کے پیچھے کے لوگ ہیں اسطوب کی یاد میں ان کو جانا جاتا ہے اور ان کو ساف بکیا جاتا ہے اور ان کو پانی سے ساف کرنے کی پرگریہ ہوتی ہے تاکہ یاد رہے کہ کتنے کتنے لوگ ہمارے سیل میں آگے بڑھنے اور سیل میں انہوں نے پریوانوں کو اور دیس کو آگے بڑھایا اس سیل سے ہی سیل بنا اور سیل سے شیل بنا اور شیل سے شیل سے شیل مت بنا اور جو لوگ کو سیل نہیں مانتے ان کو ویسیل بولتے ہیں یعنی وہ ویسیل مت کے ہوتے ہیں اور جو سیل مت کے ہوتے ہیں ان کو سیل وانوی بولتے ہیں شیل وانوی بولتے ہیں اور شیع وانوی بولتے ہیں اس میں جتنے بھی لوگ ہیں آپ دھیان دیکھیں گے کہ سب گریب گربہ لوگ جتنے بھی مول نیوازی جنگل میں رہنے والے ہیں وہی لوگ اس کی مانتہ کرتے ہیں اور آج بھی ادھکتر جو سیلو کا پالن کرنے والے لوگ ہیں وہی ہیں اور ادھکتر لوگ کیونکہ شمسان میں جا کے سب سے اچھی بپسنہ ہوتی ہے آپ اگر ستی پتھان میں جائیں گے ستی پتھان دیکھیں گے بودھگا تو ستی پتھان میں چیپٹر ہے جس میں بودھ نے سمسان میں جا کے وپسنہ کرنے کا برنن کی آور بتائے ہوئے وہاں سچی اچھی وپسنہ ہوتی ہے کیونکہ وہاں شانتی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس سے بہت ساری چیزیں ٹھیک ہوتی چلی جاتی ہیں اس لئے آپ جو مہا سیل رتی آتی ہے یا جو بارے ہماری مہا سیل رتی آتی ہیں ان میں سیل کا بھیاس کیجئے وپسنہ کیجئے ابھی وپسنہ پوری دنیا میں چل رہی ہے اور اس کو سمجھئے اس کو آگے بتائیے کیونکہ یہ بہت important اور بہت خاص ہے اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو کرنے سے کرونا میتری بھائیچارہ اور شانتی بہت ادھک ملتی ہے اس لئے اس کا پارنگ کرنا چاہیے دھنے وال موسیقی